اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک نائنٹی نان نیوز ایچڈی اور میں ہو آپ کی ہو سنائیدہ بھٹی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس وقت تک کی اہم خبریں سانگھر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ڈسٹک ریپورٹر حسین یو سفزائی کی ریپورٹ کی مطابق سانگھر ہینڈز آشا انڈیپینڈنٹ لونگ سینٹر زلہ سانگھر کے جانب سے معذوروں کی فلاو بحبود ان کے قانون اور ان پر عمل درامت کرانے کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں ملسپل چیئرمن راشد اسلام مغل ای ڈی ایچ او ڈاکٹر امجد سریوال دیسٹک پروجیکٹ مینیجر ممتاز علی منگی دیوان کرشن چند شکیلہ مغل رابیہ نور حسن منگریو محمد اشرف سمرو لیگل ایڈ سوسائیٹی محمد حسیبوگیو سمینہ میمن سمیت سانگھر کے مختلف علاقوں سے آئے سپیشل پرسن افراد نے شرکت کی اس موقع پر شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہینڈز آشا انڈیپینڈنٹ لونگ سینٹر معذوروں کے حوالے سے بہترین کام کر رہا ہے وہ معذور جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو گھروں سے نکال کر ان کی سکلز کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مستقبل میں اپنا روزگار حاصل کر سکے اس موقع پر معذور افراد میں مچھردانیہ بھی تقسیم کی گئیں بلٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے پاک 99 نیوز ایچ ڈی